ناظرین اکرام امریکہ میں الیکشن کی دھول چھٹتے ہی ٹرمپ کی شکست کے اسباب پر عالمی ماہرین کی آراء کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ سہونی لابی یعنی یہودیوں کی ناراضگی کے سبب ٹرمپ کو شکست ہوئی ہے امریکی صدر ایران پر حملے کا وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہے سعودی ولی اہت کے خلاف جمال خشوگی قتل کیس کی فائل بھی کھولی جائے گی نئی امریکی انتظامیہ کے آنے سے افغان امن عمل بھی خطرے میں پڑ گیا ہے اتحادی افواج کا انخلال روکنے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے جبکہ بلیک وارٹر کی کاروائیاں بھی تیز ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اسرائیلی خفیہ ایجنسی مساد کے ایک رکن کا کہنا ہے کہ بھارتی امام پر جوئش لابی افغانستان سے اتحادی افواج کا انخلال بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ یہاں پر یہودی لابی کے مفادات تھے جبکہ ٹرمپ فوجی انخلاق کے حامی تھے اور انہوں نے یہ عمل شروع کرایا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام یہودی لابی کی ناراضگی ڈانلڈ ٹرمپ کی شکست کا سبب بنی سفارتی اور وائٹ ہاؤس سے قریب تینک ٹینک سے جڑے ذرائع کے بقول صدر ٹرمپ کو سہونی مومنٹ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اقتدار ملائی تھی اس حوالے سے کیے گئے ستر فیصد وعدے امریکی صدر نے پورے کر دیئے تھے ان میں مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنا گولان کی چوٹیوں کو اسرائیل کا حصہ بنوانا مغربی کنارے پر یہودیوں کی مستقل آبادکاری کو قبول کرنا اور عرب ممالک کو کان سے پکڑ کر اسرائیل کو تسلیم کرانا شامل تھا تاہم سہونی مومنٹ کے نیچے کام کرنے والی جوئیش لابی کا بنیادی مطالبہ پورا کرنے سے ٹرمپ کاثر رہے ٹرمپ کو امریکی صدارت دلانے سے پہلے جوئیش لابی نے یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ وہ ایران پر حملہ کر کے اس کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دیں گے سفارتی ذرائع کے مطابق اس حوالے سے ٹرمپ نے ذہن بنا لیا تھا لیکن نتائج کا اندازہ کر کے پیچھے ہٹ گئے اس پر سہونی مومنٹ اور امریکہ میں موجود جوئیش لابی ناراض ہو گئی ہے وائٹ ہاؤس سے قریب ایک امریکی تھنک ٹینک کے امریکی نیاد عددار کے بقال ویسے بھی ٹرمپ سے جوئیش لابی نے جو کام لینا تھا وہ لے چکی تھی پھر یہ کہ ٹرمپ غیر مقبول ہو چکے تھے اور اپنے باقی ماندہ مقاصد کے حصول کے لیے جوئیش لابی کو ایک مقبول اور نئے امریکی صدر کی ضرورت تھی لہذا ٹرمپ کی چھٹی کرانے کا فیصلہ کیا گیا امریکی امام پر جوئیش لابی افغانستان سے تحادی افواج کا انخلاہ بھی نہیں چاہتی تھی جبکہ ٹرمپ فوجی انخلاہ کے حامی تھے اور انہوں نے یہ عمل بھی شروع کرا دیا تھنک ٹینک عددار کے مطابق سہونی مومنٹ نے اپنے قیام کے فوری بعد گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے پر عمل شروع کر دیا تھا اسرائیل میں سہونی مومنٹ کی تخلیق ہے اس مومنٹ کے نیچے کام کرنے والی جوئیش لابی امریکہ کو چلاتی ہے اس لیے ہر امریکی صدر جوئیش لابی کی مرضی اور سپورٹ سے آتا ہے جو صدر اس کے ایجنڈے پر چلنے سے انکار کرتا ہے وہ مار دیا جاتا ہے یا ہٹا دیا جاتا ہے اگر ماضی قریب میں دیکھا جائے تو جوئیش لابی نے بوش کو صدارت دلا کر ان کو ایران افغانستان اور عراق کا ٹاسک دیا اور اس ٹاسک پر عمل بھی کرایا پھر اوبامہ کو لا کر انہیں لیبیا شام اور مشرق وستہ میں خلفشار کے لیے استعمال کیا گیا ٹرمپ کو صدر بنوا کر مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دار الحکومت بنانے کا دیرینہ مقصد حاصل کیا جس پر عمل کرنے سے اوبامہ کے پر بھی جلتے تھے عرب ممارک کو اسرائیل سے سفارتی تعلقات بحال کرنے پر مجبور کیا گیا اور دیگر کام بھی لیے گئے اب ٹرمپ کے تیلوں میں تیل نہیں رہا تھا تو جو بائیڈن کو لایا گیا تاکہ باقی ماندہ مقاصد کے حصول کو یقینی بنایا جا سکے اس میں سر فیرست ایجنڈا افغانستان سے امریکہ اور اس کے تحادیوں کی فوج کا انخلاء رکوانا اور ٹرمپ کے قریبی دوست سعودی ولی عید محمد بن سلمان پر تگڑا ہاتھ ڈالنا ہے تاکہ وہ جان بچانے کے لیے اسرائیل سے رجوع کرے اور اس جان بخشی کے عوض اسرائیل سعودی ولی عید سے اپنی تمام شرائط کو منوالے ایک سے زائد سفارتی ذرائع کا دوہ ہے کہ ٹرمپ کے جانے اور جو بائیڈن کے آنے سے افغان امن عمل خطرے میں پڑ گیا ہے اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ طالبان پر وعدے اور معاہدے پر عمل نہ کرنے کا الزام لگا کر دوہا امن معاہدے کو منسوخ کر دیا جائے ذرائع کے بقول اسی خدشیے کی بنا پر طالبان ترجمان زبیحلہ مجاہد نے ٹرمپ کی جیت کا امکان ظاہر کیا تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا اسی صورتحال میں طالبان نے تین روز کی خاموشی کے بعد جو بائیڈن کی جیت پر انہیں مبارک بات تو نہیں دی بلکہ ان کے ترجمان نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ نئے امریکی صدر امن معاہدے پر عمل درامت کو یقینی بنائیں گے زبیحلہ مجاہد کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکی انتخابات اور انتظامیہ کی تبدیلی امریکہ کا داخلی مسئلہ ہے امرات اسلامیہ اور امریکہ کے درمیان تیہ شدہ دوہا معاہدہ جنگ کے خاتمے اور دونوں و مالک کے بہتر مستقبل کے لیے ایک بہترین دستاویز ہے امرات اسلامیہ نئے امریکی صدر اور مستقبل کی انتظامیہ پر زور ڈالنا چاہتی ہے کہ اس معاہدے پر عمل درامت دونوں و مالک کے درمیان تنازع کے خاتمے کا عام ذریعہ ہے افغانستان سے تمام امریکی افواج کا انخلاح ہمارے ملک میں ادم مداخلت اور افغانستان کی سرزمین کو امریکہ کے خلاف استعمال نہ ہونے دینا ہمارے عوام اور قوم دونوں کے مفاد میں ہے ہم اپنی طرف سے معاہدے کے پابند ہیں امریکی صدر اور انتظامیہ کو اپنے ذاتی مفادات کے حصول اور اقتدار پر قابض رہنے کے لیے جنگ کو جاری رکھنے کے خواہش مند حلقوں افراد اور گروہوں سے متاعت رہنے کی ضرورت ہے ناظرین اکرام وائٹ ہاؤس کے معاملات سے آگاہی رکھنے والے تھنک ٹینک کے قددار کے بقول جو بائیڈن کی جیت پر طالبان کے اس بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں بھی نئے امریکی انتظامیہ کے ارادوں کی سنگن مل گئی ہے جس کے مطابق تقریباً ستر روز بعد جنوری میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے فوری بعد جو بائیڈن انتظامیہ افغانستان سے اتحادی افواج کا انخلال روکنے کا پلان بنا چکی ہے اس پلان کو پہلے ہی پینٹاگون کی سپورٹ حاصل تھی تاہم ٹرمپ اس سے انکاری تھے عدیدار کے بقول اس وقت افغانستان سے امریکی افواج کا انخلال جاری ہے ٹرمپ نے دیسمبر میں کرسمس تک تمام امریکی افواج کو واپس بلانے کا اعلان کر رکھا ہے تاہم نئی امریکی انتظامیہ کے آنے کے بعد اس عمل میں رکاوٹ کا امکان پیدا ہو گیا ہے اسٹیٹیجک معاملات سے جڑی امریکی پاکستانی ذرائع کے مطابق اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی نئے امریکی صدر جو بائیڈن کے سرفیرست آداف میں محمد بن سلمان کے خلاف کاربائی کرنا اور پھر افغانستان میں قیام امن کے عمل کو متاثر کرنا ہے نیٹو نے افغان نیشنل آرمی کی مدد کرنا شروع کر دی ہے جو قبل ازی روک دی گئی تھی یہ اس بات کا سب سے مضبوط اشارہ ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ افغانستان سے مکمل فوجی انخلاق کا ارادہ نہیں رکھتی اس کے نتیجے میں افغانستان سے کیے جانے والا امن معایدہ متاثر ہو سکتا ہے جبکہ بیس سے اکیس ہزار مسلح تربیت یافتہ بلیک وارٹر کے ارکان افغانستان میں تائنات کیے جا چکے ہیں اب ان کی کاروائیاں تیز ہو جائیں گی اور یہ تربیت یافتہ ارکان افغان نیشنل آرمی کے ساتھ مل کر تالبان سے لڑیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے انتظامات سنبھالنے کے بعد نئی انتظامیہ کیس کے حوالے سے سعودی ولی اہد کو کٹیرے میں لانے کا بھی فیصلہ کر چکی ہے جس کے بعد شہزادہ محمد بن سلمان کے پاس بچت کا واحد راستہ یہ ہوگا کہ وہ اسرائیل کے سامنے لیٹ جائیں اور مدد طلب کریں اس کی قیمت سعودی ولی اہد کو اسرائیل کی حد درجہ تابداری قبول کر کے ادا کرنی ہوگی اس صورت میں ہی محمد بن سلمان کو اسرائیل کے ذریعے نئی امریکی انتظامیہ سے تحفظ مل سکتا ہے انکار کی صورت میں نئی امریکی انتظامیہ سعودی عرب کے شاہی خاندان سے ہی اپنی مرضی کا حکمران لاکر محمد بن سلمان کی چھٹی کرا سکتی ہے ذراعے کے مطابق سعودی عرب کے حوالے سے نئی امریکی انتظامیہ کا ایک اور اہم قدم یمن جانگ کی سپورٹ ختم کرنا ہوگا جبکہ نو منتخب صدر جو بائیڈن امریکی امریکہ اور اسرائیل کے مضبوط تعلقات کو مزید بہتر بنانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور یہ بات خارج از امکان ہے کہ بائیڈن مقبوضہ بیت المقدس سے امریکی سفارت خانے کو تلعبیب منتقل کر دیں اسی طرح نئے امریکی صدر عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرانے سے متعلق ٹرمپ کی پولیسی بھی جاری رکھیں گے